موسیقی 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 جس طریقے سے انگلیس میڈیو اسکول پراتمی قدیالوں کو کیا گیا ہے حالان کچھ اسکولوں میں دیکھنے ملتا ہے لیکن کچھ جگہ نائی سچا کے ملتا ہے سواست بیواد کی اگر بات کی جائے تو لکھین پور خیریر میں سواست بیواد کی بھی کافی پان سال میں اور ان سے پان سال پہلوں میں ایسے سے بیڈیو بائل ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے عام زنطہ کو کئی نہ کئی ایمبولیس نہیں ملتی اور ان کے پریجن ہے ایک چیہ اور جانے کی کوشش کریں گے کیونکہ چنال بلکل سر پر ہے تو ایسے میں لکھین پور خیریر کو جو ہم آج کی ڈیٹ میں سرچ پر ڈالتے ہیں کہیں بھی توشل میڈیا پر گوگل پر کہیں بھی تو یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نیتا دلی سے بڑے بڑے نیتا سنگٹھن کے بڑے بڑے نیتا یا پھر لکھنوں والے بڑے بڑے نیتا لکھین پور خیریر میں سب کی سبھائے ہوئی ہیں کوئی فرق پیدا ہوا ہے کوئی نیا بائیبریشن پیدا ہوا ہے موسم میں کچھ بدلاؤ ہوا ہے سیاسی موسم دیکھیں سیاسی موسم کی بات کی جائے کہ جس طریقے سے ہی تین داری کو کٹنا ہوئی تھی اس کے بعد کہیں نہ کہیں راکیش ٹیٹ پہنچے تھے راکیش ٹیٹ پہنچے تھے تب سے لے کر اب تک لگ بڑے جلے میں تین بار آ چکے ہیں کشانوں کی بات کی جائے تو کشان صاف طور پر جو بھارتی جنتہ پارٹی سے ان کی ناراضی ہے وہ کھل کر نجر آ رہی ہے لیکن ہاں جس طریقے سے بات کی جائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ان کی ناراضی ہے لیکن اگر بات کی جائے جو راکیش ٹیٹ پارٹیوں کے بدائک منتری ہے یا مکہ منتری ہیں وہ کہیں نہ کہیں لکھین پور کھری میں اپنے اپنے پکش میں ماہول بنانے کام کر رہے ہیں اگر لکھین پور کراپر کی بات کی جائے یا ہمیں تشلوک بات کی جائے تو بڑے نیتاؤں نے وہاں پر نوابنی باتیں کہیں کہ ہم سرکار بننے پر یہ سب کریں گے جو کشانوں کی سمسکہ ہیں ان کو دور کریں گے تو کہیں نہ کہ یہ سب باتیں ہیں لیکن اب جمعیلی اس پر باتیں کتنی نظر آتی ہیں یہ تو آنے والا بات کی بتائے گا ٹھیک ہے اب محمدی ویدان سوا کی اگر میں بات کروں ایک سپیسیفک طور پر تو محمدی ویدان سوا میں لوکیندر سنگھ جو ویدھائک ہیں انہوں نے کتنا بدلاؤ کر کے دکھایا ہے دیکھے لوکیندر جی کی بات کی جا تو ایک دوہزار سترہ میں جب اوستر پردیش کے مکھ منتری یوگی عادیتنات جی آیا تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں اس میں محمدی تحصیل کو جلہ بنائیں گے اور کہیں نہ کہیں جیلے بننے کی بات تھی وہ ایک آپ طریقے سے نظر نہیں آئے لیکن اگر بات کی جا تو لوگوں میں خاصا ناراضگی ہے اور ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ جس طریقے سے محمدی کو جلہ بنانے کی بات سوئی تھی وہ کہیں نہ کہیں اوستر پردیش سرکار کے جو مکھ منتری دوہزار سترہ میں آیا تو انہوں نے ساکتا کہا تھا کہ اگر ہمارا یہاں سے بیدایت جیتا ہے اور ہماری سرکار بنتی ہے تو محمدی کو جلہ بنا رہی ہے تو یہ ایک لکھین پور خیری کی اگر بات کی جائے تو لکھین پور خیری کی محمدی کی آم جنتہ سے آج بھی بنی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ لوگ جڑیں گے ان کو سکرین پر لیجیگا جو بھی لوگ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہو لائے چلی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے تو فریمز میں کچھ پرابلمز آ رہی ہے ابھی ہم فیلال لکھین پور خیری کی آج بات کر رہے ہیں لکھین پور خیری جو ہے دراصل وہ اس لئے شرچہ بھی رہے ہیں کیونکہ اتر پردیش میں ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس کو لے کر اتر پردیش ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں اس کی بات چیت ہونے لگی اس میں کیونکہ رولنگ پارٹی کے ایک پاورفل منتری کا بیٹا انوالڈ بتائے گیا اس کی گاڑی انوالڈ بتائی گی بعد میں جانچ ہوئی تو ساجش نکل کر ساب میں آئی جو رولنگ پارٹی کا جو نیتا تھا گرہ راجی منتری عجب مشرا ٹینی ان کا جو بیٹا تھا عشیش مشرا اس معاملے میں گرفتار ہوتا ہے لیکن ایک سو انتیس دنوں کے بعد وہ باہر آ جاتا ہے تو یہ جو پورا معاملہ ہے اس کو لے کر جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے جو پولٹیکل کرنٹ ہے جس کو بولتے ہیں جو ایک نیگٹیو بائیوریشنز میں ہوتا ہے وہ دراصل چھیتر میں زیادہ فیالہ ہو ہے اگر ہم چھیتر کو ڈیسٹنس کے حساب سے ناپ کر ڈسپلیسمنٹ کے حساب سے اگر ناپیں گے تو پورے لکھیمپور کھیری ریجن میں کافی پرابی ہے ایک اور ہمارے ساتھ صاحب جڑ چکے ہیں سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے فریم کو سر جرہ سٹل کیجئے گا سر فریم کو آپ کہیں بیٹ جائیے کیونکہ بیٹ کر بات کریں گے تو چرچہ درست رہی گی مشرا جی تھوڑا سا فریم کو درست کر لیجئے گا فریم کو تھوڑا سا سیدھا رکھئے گا تب چرچہ بڑھیا ہوگی اور چرچہ اگر بڑھیا ہوگی تو پھر چرچہ تندرست بھی رہے گی اور درست کر لیجئے پہلے اپنا فریم تھوڑا سا سر فریم میں آئیے اور انمیوٹ کر لیجئے گا مشرا جی انمیوٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو مشرا جی مجھے یہ بتائیے جب بھی آج کل تو ایسا ہے کہ آج کل جب بھی میں جس سے بھی بات کرنے نکلتا ہوں اور مشرا جی پانڈے جی یا تیواری جی ٹکرا جائیں تو ان سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کیا برحمد بی جے پی سے ناراض ہے مشرا جی آوڈیو کو انمیوٹ کیجئے گا آوڈیو کو انمیوٹ کریں گے تب آپ کی دھنی یہاں تک پہنچے گی انمیوٹ کیجئے انمیوٹ کا ایک option ہوگا ٹھیک ہے اسائنمنٹ آپ کال کر کر بتائیے گا مشرا جی کو انمیوٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے باقی ہمارے سمواد آتا تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ محمدی ویدھان سوا کی میں بات کر رہا ہوں محمدی ویدھان سوا میں ایک اور چیز سمجھائے گا مجھے کشن صاحب کہ یہاں پر اس وقت جیسے کی ایک چیز دیکھی ہے کہ محمدی کشن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری سار سار آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کشن صاحب کہ ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے تو بہت جگہ کیا ہے کہ گھڑ والی بات ہوتی ہے کہ یہ ان کا گھڑ ہے اتنی بار چار دفعی یہ جیتے پانچ دفعی یہ جیتے لیکن محمدی ویدھان سوا دراصل ایسی ویدھان سوا ہے جو بڑا چینج میں بڑا یقین رکھتی ہے ویدھائی کو رہنے نہیں دیتی ہے بدلتی رہتی ہے بدلتی رہتی ہے تو یہ بتائیے کہ جنتہ اس بار کیا سوچ رہے ہیں میں کیا اسی جو ان کا ڈسکنٹینیو کرنے والا جو ان کا طریقہ ہے اسی پر ہے یا پھر اس بار آپ کو لگ رہا ہے کہ برکرہ رکھ سکتی ہے دیکھیں اگر لکھین پور کھیڑی کی محمدی ویدھان سوا کی بات کی بات آپ کی جائے تو لگاتار جس طریقے سے جو سرکار رہی ہے اس کے بیتریت یہاں بیدھائیت رہا ہے اور جس طریقے سے اگر بات کی جائے کہ اس سماعجبادی کی سرکا رہی ہے اس سماعی باجپا کا سرکاہ بیدھائیت رہا ہے کہی نہ کہیں بسپا کے سرکاں لگتا ہے لیکن اس بار یہ پہلی بار ہوا جس پار بابتی جنتہ پیٹی کی سرکاہ ہے اُس طرح تدیش میں اور کہیں جب ہوں بیدھائیت بھی وہ ہے طریقے سے جو آم جنتہ کی جو مرچہ ہیں لکھین پور محمد بھٹی جو تو آم سمجھا ہے ان کو لیکر کہیں آم جنگا میں ناراضی ہے لیکن آگا ہاں بات کی جائے کل جس طریقے سے مکمانتری ہوگی عدیتنات کل بھی میں جنسلا کو سمبودیت کی ہے تو کئی نا کے جو سماجوادی کے پرتیاشی ہیں ان کی اویلنگ لکناو میں سو کور کی گرائی گئی تھی کئی نا کہیں باتا جارہا کہ وہ اب اگر تھی اس کو کئی گرائی تھا تو کئی نا کے مکمانتری جو آنے کے بعد میں کہا ہے کہ جو بھی آپ کو پرتیاشی ہیں سماجوادی پارٹی کے ان کی ہم لوگوں نے اسے پر بزوجر دیکھیں کشن صاحب تو کئی نا جس طریقے سے بھارتی جنگتا پارٹی کا مہت ہاں ہاں یہاں پہ گر برتا وہ کئی نا کئی سگرتا نظروا رہا دیکھیں کشن صاحب سب سے دیکھیں جب چرچہ کرتے ہیں تو دراصل بڑا مزا آتا ہے مزا اس لئے آتا ہے کیونکہ پہلی بار آپ نے یہ بات کہی کہ یہاں سے جو بیدھائک بنتا ہے وہ بپریت ہوتا ہے جو پردیش میں سرکار بنتی ہے اس کے لیکن ہم کئی جگہ بات کرتے ہیں تو بڑا تال ٹھوک کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں سے جو بیدھائک بنتا ہے اسی کی سرکار بنتی ہے یہ رہا ہے آج تک یہاں سے جو بیدھائک بنے گا جس پارٹی کا اسی پارٹی کی سرکار بنتی ہے بہت ساری ویدان سبھاؤں کو یہ سوبھاگی پرابت ہے خیر آپ کی ویدان سبھا کو الگی طریقے کا سوبھاگ گیا ہے چلیے اس کو بھی بہت سو ٹوٹی چکا ہے مشرا جی ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہے مشرا جی بہت بہت سواغت ہے انمیوٹ کیے کی نہیں کیے جی جی ہو گیا ہو گیا چلیے مشرا جی بہت اچھی آواز آ رہی ہے سندر صاف پشٹ اور سوکشن یہ بتائیے مشرا جی جب بھی مجھ سے مشرا جی تیواری جی یا پھر شکلا جی ٹکراتے ہیں تو میں یہی بات پوچھتا ہوں کیا برامن ناراض ہے بیجے پیسے برامن بلکل ناراض ہیں چونکہ انہوں نے جو مدہ لیا کہ جو رام کو لائے ہیں برامن رام کا سب سے بڑا اپاسک ہے برامن پوجہ کرتا ہے رامن پڑتا ہے اور اس رام کو کوئی کہتے ہیں کہ ہم لائے ہیں تو یہ تو بڑی عجیبوں گریب بات ہے مجاک ہے حساب سے اور ان لوگوں نے جو سرکار رہی بھارتی جنتہ پارٹی کی برامنوں کی سروتر اپیچھا کی ہے جو پرکاس میں آیا ہے میں سویم لیکن سیر برامن مہا سبھا کا ادھیک چونکہ کیری میں میں نے ایک بہت بڑے دھرمسالہ کا نرمان کیا ہے آٹھو بیدھائکوں نے کبھی بھی ایک نئے پیسے کی مدد نہیں کی اور کبھی دھرمسالہ کے اندر آئے نہیں ٹھیک ہے تو برامنوں کی کونسی پارٹی ہے ایسی کوئی پارٹی ہے ہی نہیں جس کو سمجھا جاتا ہو کہ وہ برامنوں کی ہی پارٹی ہے کونسی پارٹی ہے اس کے جمعے دار تو برامن ہیں وہ ہر جگہ ہیں نہیں یہ بتائیے مجھے چلیے ٹھیک ہے آپ بی جے پی سے ناراض ہیں کیونکہ برامنوں کی اپیکشہ کی ہے بی جے پی نے برامنوں کو اپنایا کس نے ہے سماجواری پارٹی نے برامنوں کو اپنایا سرواتی دور میں کانگریس نے سمان دیا تمام مکہ منتری برامنوں وہ ایک وقت تھا جب کانگریس برامنوں کا کور ووٹر تھا کانگریس کا پھر ایک وقت آیا جب بسپا کا کور ووٹر ہو گیا لیکن آج کے اگر سمجھ کی بات کرو تو ایسا کہا جاتا ہے کہ بی جے پی کا ہے لیکن اس بار تو نہیں لگ رہا ہے اس بار میں اسی لئے سوال کروں آپ سے کہ برامنوں ناراض ہے کیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے برامن جو ناراض ہے وہ سماجواری پارٹی یا جو بھی لڑا ہوگا اس کو دے دے گا تھوڑا سا تھوڑا سا کیمرے سے پیچھے رہیے گا توڑا سا پیچھے رہیے گا تھوڑا سا کیمرے سے پیچھے تھوڑا سا پیچھے رہیے گا اب مشرا جی یہ اور بتائیے مجھ کو کہ ابھی اگر لکھینپور کھری کی بات کرو تو لکھینپور کھری میں کیا ماحول چل رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ ایک اگر آپ دیکھنے پر صورو پر بات کریں اپنے وقتیقت طور پر آپ کیا محسوس کر پا رہے ہیں بڑی سمسیہ رہتی ہے بڑی سمسیہ رہتی ہے ٹیکنیکل پرابلم ایک ایسی پرابلم ہے جو ہم کو ہمارے کارکرم کے درمیان اتنی بار بیچ میں روک رہتی ہے ہاں مشرا جی بتائیے کیا کہہ رہا تھا تو یہاں پر صدر سیٹ پر لکھیمپور ویدان سبا چھتر میں ٹرینگلر فائٹ ہے بسپا بھی میدان میں ہے بہت اچھی طرح اور باقی جو ساتھ ویدان سبا ہے وہاں سپا بھاجپا کی سیدھی ٹکر ہے پچھلی بار دوہزار سترہ میں ترکونی سنگھرز تھا اس بار آمنے سامنے سپا بھاجپا ہے لکھیمپور چھوڑ کر تو اس کے معاقی میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ لکھیمپور کھری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لکھیمپور کھری تو ہم آج سے نہیں بلکہ تین اکٹوبر سے ہی لکھیمپور کھری کی بات کر رہے ہیں پچھلے سال تین اکٹوبر سے اور لگاتار کرنی پڑ رہے ہیں کیونکہ لکھیمپور جو ہے وہ ہلچل میں ہے اخواروں میں ہے ٹی وی پر ہے تو اس کو لے کر بھی کچھ پر بہتا دیکھ رہے ہیں آپ بہت بہت جبردست پر بہت ہے اور اس کا اثر لکھیمپور کھری کی سبھی آٹھ سیٹوں پر ہے اور وہ اثر دکھائی پڑ رہا ہے آپ دیکھئے کی تین اکٹوبر کو جس طرح گھٹنا ہوئی اور اس کے بعد نو تاریخ کو ہائی کورٹ سے جمانت ہو گئی ہائی کورٹ کے بارے میں کوئی ٹپڑی تو انشیت ہوگا کرنا لیکن کیا سامان نے بیکھتے کہ اس طرح سے بیل ہو سکتی ہے ارے صاحب مشرا جی مشرا جی ایک بات بتائیے ہم کچھ بھی بات کریں لیکن اتحاس جو ہے اتحاس اچھا تو کوئی کسی کو پڑھ ہی نہیں سکتا اتحاس اچھا کوئی کسی کو پڑھ پایا ایک بات بتائیے پاشان کال سے لے کر آج تک شکتی شالی جو ہے اسی کے پکش میں نے آئے گیا ہے کبھی نے آئے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ تو شکتی شالی کے پکش میں گیا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں جو شکتی شالی ہے اس کے پکش میں نے آئے چلا جاتا ہے یہ تو ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے برنا دو سو سال تک دو سال تک انگریجوں سے پٹھتے رہے پٹھتے رہے لٹھتے رہے گلتی انگریجوں کو کیوں دوش دیں گے بھائی اپنے آپ کو دوش دینا پڑے گا آپس میں ہی تو ادھر ادھر الگ الگ ہوتے رہے ایک کو مہاراج بنا لیا ہم 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 جی ہاں تو مشرا جی میں یہی کہہ رہا تھا باقی یہ اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ سورکشا کے نام پر بی جے پی بڑی بڑی باتیں کریں سورکشا دعوے کر رہی ہے کہ انہوں نے سورکشا بہت بڑھیا دی ہے اور سب سے بڑا جو عاروب جب ان کی جو ابھی مین رائیول ہے جو مین اوپوزیشن ہے وہ دراصل سماجوادی پارٹی ہے سماجوادی پارٹی کو اس بات کو لے کر گھیرا جاتا ہے کہ آپ کی جب سرکار تھی تب سورکشا کو لے کر پوری طریقے سے حال بے حال تھا دنگے ہوتے تھے اور آتنکیوں کو آپ نے چھڑوانے کا ان کی پیروی کرنے کا کام کیا ہے ان کے اوپر سے مقدمے ہٹوانے کا کام کیا ہے لیکن ہماری سرکار نے تو دراصل سورکشا دینے کا کام کیا تھا تو اس کو لے کر ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے مشرا جی یہ کوئی مددہ نہیں لکھیمپور خیری میں ہے کئی ناوالک لڑکیوں کا ریپ مرڈر ہوا تکنیا کانٹ کا ابھی آپ نے جکر کیا سماجوادی پارٹی کے بڑے نیتہ رہے آج کل بھارتی جنتہ پارٹی سے بیدھائک اپراد سماج کے ساتھ جڑا ہے جب تک سوسائیٹی ہے تب تک اپراد رہے گا ہاں اس پر نیانترن ہونا چاہیے بلکل اس کو کہیں نہ کہیں کنٹین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کشن صاحب نہیں نیانترن نہیں رہا بلکل نہیں رہا کوئی فرق نہیں پولیس نے سنا ہی نہیں کشن صاحب ایک اور چیز جانا چاہیں گے ایک کیونکہ ہم لوگ اگر یہاں سے اگر لیکھتے ہیں تو ہم کیبل جاتی کس حساب سے ہیں کیا گڑا گڑت ہے کیا کون جیتا تھا کون نہیں جیتا تھا کس پارٹی کا بول بالا ہو سکتا ہے کون سے مدھے پربھاوی ہیں انہی چیزوں کو لے کر ہم سمجھتے ہیں لیکن آپ کیونکہ جمین پر ہیں اور آپ کی credibility پر ہم ایک پرتیشت رتی بھرویشہ کر نہیں سکتے تو بلکل اس کو رکھتے ہو ایک بات آپ بتائیے گا کہ اندر اندر جو کرنٹ ہوتا ہے یا پھر جو لہر والی بات ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی ہے یا پھر کس کی طرف جا سکتا ہے چناؤ اس کو لے کر کوئی ایسا مددہ آپ کو لگ رہا ہے جو اس بار آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آپ نے سوچا نہیں تھا وہ ایسا ہو سکتا ہے لکھیمپور سے لکھیمپور خیری میں تین تاریخ والی جو گھٹنا تھی وہ کہیں کہیں سبھی کی دماغ میں گھوم رہی ہے اب چاہے وہ رازنیتک پارٹیوں کے نیتہ آ رہے ہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم آپ سرکار لائیں گے تو ہم ایسا کریں گے اور یہ کاروائی کریں گے لیکن جو عام جنتا ہے جو ادھر کا کشان ہے وہ کہیں کہیں اس وار جو ہے بکاش تو ایک اہم مددہ ہر باہر رہتا ہے کہ جو برچنا ہو چاہے لوگ سبا کو بیدان سبا ہو رہا تو دانی ہو لیکن یہ جو اس سمجھ لکھیمپور خیری میں گھٹنا گھٹی اس کے بعد کہیں نہ کہیں لکھیمپور خیری میں تب سے بڑی سمجھتا ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں اتنے بڑے آروپی مکھ ہے آروپی کی اتنی جلدی جمالت ہو جانا ہے ایک لکھیمپور خیری کی چنٹا کی بات ہے لیکن اگر لکھیمپور خیری کی آتوں سیتوں پر بات کی جا تو یہ صحیح بات ہے کہ صدر کو چھوڑ کر باقی سبھی سیتوں پر سمجھ وادی پارٹی اور بھرچنٹہ پارٹی میں کھلا مقابلہ ہے لیکن کچھ رہاں پر یہ بھی ہمارے سوطروں کہنا کہ بھرچنٹہ پارٹی کو کہیں نہ کہیں ہار کا سامنے کرتا ہے جی چلے بہت آپ سے تعریف کرنی ہوگی اپنی کشن صاحب آپ نے جو آپ کا سمجھانے کا طریقہ ہے وہ بہت شاندار ہے میری مطلب چنانوی باتوں کو لے کر یا سیاسکت کی باتوں کو لے کر آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے بڑا اچھے سے سمجھاتے ہیں آپ کو بہت بہت شک کام نہ ہے باقی چناؤ ہے اس کو اور شاندار طریقے ساتھ کور کریے گا آپ سے میری ملاقات ہوتی رہے گی مشرا جی آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور بات چیز ضرور ہوئی لیکن بڑی پربہاوی ہوئی بڑی طاقت والی بات ہونی چاہیے کشن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے مشرا جی آپ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو لکھیمپور کی محمدی ویدان سوا جس کو لے کر آج چرچہ کر رہے تھے ساتھی ساتھ یہ جاننے کی ضرور کوشش کر رہے تھے کہ لکھیمپور کھری کانڈ جو تھا وہ دراصل یہاں پر کتنا پربہاو ڈال سکا کیا یہاں کی انہی ویدان سوا میں بھی وہی ماحول ہے جو دراصل تکونیا کانڈ کے وقت تھا کیا آشیش مشرا کی جمانت ایک بار پھر یہاں پر کسانوں کے بیچ روش پیدا کر رہی ہے کیا یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ستہ کو برقرار رکھ رہا چاہتے ہیں یا پھر بدلاؤ چاہتے ہیں ہماری باتچیت سے آپ سمجھ چکے ہوں گے باقی آپ لوگ خود ہی بدیمان ہیں اور سوچنے سمجھنے کی شکتی کو رکھتے ہیں کھل ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت شکریہ موسیقی